دل کا سنہ ساتھ کرانہ ڈھونڈے گا مجھ کو میرے بعد جوانہ ڈھونڈے گا پستی مطر پردیس کی راجنیتی کے بے تاج باز سا مرہوم منور حسن کی آج چھپنوی جینتی ہے پندرہ مئی انیس سو چونسٹھ کو کیرانہ کے محلہ آل درمیان میں پور سانسچ چہدری اکتر حسن کے یہاں جین میں منور حسن بہت کم سمیں میں اپنے آپ کو دیش کی راجنیتی کے مجبوط قد کے نیتاؤں میں سمار کر چکے تھے مرہوم منور حسن کی راجنیتی کا آگاز انیس سو اکیانوے کے ویدھان سبا چناؤں سے ہوا انیس سو اکیانوے کے ویدھان سبا چناؤں میں منور حسن کیرانہ ویدھان سبا سٹھ سے چناؤں لڑائی اور کیرانہ ویدھان سبا سٹھ پر انہوں نے کیرانہ کی راجنیتی کے دوسرے دھراندر حکم سنگھ کو بھاری متوں سے ہرا کر پردیش کی راجنیتی میں اپنے آپ کو ایک مجبوط نیتاؤں کے روب میں استھاپیت کر لیا انیس سو تیرانوے میں پھر چناؤں ہوئے انیس سو تیرانوے کے چناؤں میں بھی مرہوم منور حسن نے حکم سنگھ کو اور بھی ادھک متوں سے ہرا کر ملائیم سنگھ کے ویسوسنے نیتاؤں کی سوچی میں سمار کر لیا منور حسن ملائیم سنگھ کے ویسوسنے نیتاؤں میں سے ایک نیتا تھے انیس سو چھانوے میں منور حسن کو کیرانہ لوگ سبا سٹھ سے ساماجوادی پارٹی کے ٹکٹ پر چناؤں میدان میں اتالا گیا انیس سو چھانوے میں منور حسن نے ساماجوادی پارٹی کے ٹکٹ پر کہہ رانہ لوگ سبا سٹھ سے جیت درج کر لوگ سبھ میں پرویس کیا انیس سو اٹھانوے میں ساماجوادی پارٹی نے انہیں راجے سبھا میں بھیج دیا اور راجے سبھا سانسد رہتے ہی دوہزار تین میں ساماجوادی پارٹی کے دھیاکس ملائیم سنگھ یاداؤں نے انہیں سہارنپور ویدھان پریشت سٹھ سے چناؤں میدان میں اتار دیا اور ریس سیٹ پر انہوں نے بھاری بہومت سے چیت درج کر اپنا نام گینیز بک اوپ پرڈ ریکارڈ میں درج کرا لیا کیونکہ منور حسن دیس کے ایک ماہ تک ایسے نتہ بن گئے جو مادر چوالیس ورس کی عمر میں دیس کے چاروں صدنوں میں پہنچے اس کے بعد ایم ایل سی رہتے ہوئے ہی دوہزار چار کے لوگ سبا چناؤں میں منور حسن مجفرنگر لوگ سبا سٹھ سے لڑے اور کیرانہ سے راشتے لوگ دل کی پرتیاسی کے روپ میں انورادہ چوہدری چناؤں میدان میں اتری منور حسن پر مجفرنگر لوگ سبا سٹھ کے ساتھ کیرانہ لوگ سبا سٹھ کو بھی جیتانے کی جمع داری تھی اور منور حسن نے اپنی جمع داری کو بہو بھی نیک پایا اور دونوں سٹھ ساماج وادی پارٹی اور راشتے لوگ دل کے دونوں پرتیاسی لوگ سبا میں پہنچے یہاں تک کہ کیرانہ سے اس وقت ریکارڈ جیت ہوئی تھی اور انورادہ چوہدری تین لاکھ تیس ہزار سے ادھکمتوں سے جیت کر لوگ سبا میں پہنچی تھی وہی مجفرنگر لوگ سبا سٹھ سے منور حسن بھی لگ بھگ پچھتر ہزار سے ادھکمتوں سے جیت کر لوگ سبا میں پہنچے تھے دس دسمبر دوہجار آٹھ منور حسن صاحب مجفرنگر سے سان ستھ تھے اور راج نیتی کے ان بلندیوں پر تھے اور دس دسمبر دوہجار آٹھ کی رات وہے ایک سڑک درگھٹنا میں اپنے لاکھوں سمرتھکوں کو چھوڑ کر اس دنیا سے چلے گئے آج منور حسن کے انتقال کو لگ بھگ بارہ سال ہو گئے ہیں لیکن آج بھی وہے لوگوں کے دلوں میں جندہ ہیں ان کے چاہنے والوں کی سنکھیا پشیم اتر پردیسی نہیں پوری اتر پردیس کے امیٹری رائیوریلی بارہ بنگ کی آدھی جن پدوں میں بھی بڑی سنکھیا ہے منور حسن کے راج نیتک پکڑ کا آج بھی تمام راج نیتک دل ان کی مہتوتا کو سمجھتے ہیں جس کے چلتے بیٹھے دوہزار اٹھارہ میں ہوئے لوگ سبا اپ چناؤں میں ساماج وادی پارٹی اور راشتے لوگ دل کانگریس اور بہجن ساماج پارٹی نے کہہ رانا لوگ سبا سٹ پر اس وقت تبصم حسن کو اپنا پرتیہ سی بنا کر منور حسن کی سیاسی قد کا احساس کرایا کیونکہ دوہزار اٹھارہ کے لوگ سبا چناؤں میں راشتے لوگ دل کے راشتے محسسی چیند چودری خود کیرانا لوگ سبا سٹ سے چناؤں بلڑنا چاہ رہے تھے وہی انہیں چھترے نیتا بھی اپنی جاتیگتہ ادھار پر دعوے داری کر رہے تھے لیکن ساماج وادی پارٹی کے راشتے ادھیاک سکھیلے شادہ اور بسوہ سپریم ممائی عوطی نے منور حسن پریوار کو مہتوتا دیتے ہوئے تبصم حسن کو یہاں سے پرتیاسی بنایا تھا اور کیرانا ویدھائک ناہید حسن اور تبصم حسن نے مل کر رنیتی بنائی اور یہاں سے تبصم حسن لوگ سبا میں پہنچی تبصم حسن اس سے پہلے بھی منور حسن کے انتقال کے بعد دوہزار نو کے عام چناؤں میں باوجن ساماج پارٹی کے ٹکٹ پر جیت کر لوگ سبا میں پہنچی تھی یعنی تبصم حسن بھی دو بار لوگ سبا میں پہنچ چکی ہے وہیں ان کے پتر کیرانا کے یوہا ویدھائک چودری ناہید حسن کے اگر بات کرے تو وہے بھی کیرانا ویدھان سبا کا دوسری بار ویدھان سبا میں پرتینی دکتہوں کر رہے ہیں دوہزار چودہ میں ہوئے اپچوناؤں میں ناہید حسن ایک ہزار سے ادھگ متوں سے جیت کر ویدھان سبا میں پہنچے تھے لیکن دوہزار چودہ سے سترہ تک انہوں نے اپنے چھتر کی راجنیتی کو پرکھا اور جن سیوہ میں لگے رہے جس کے نتیجہ بھی آیا اور تین سال بعد ہوئے چناؤں میں ناہید حسن نے لگ بھگ بائیس ہزار سے ادھگ پوٹوں سے جیت درج کر دوسری بار ویدھان سبا میں پرویش کیا دوسری بار ویدھان سبا میں پرویش کیا